مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں کیوں کہوں میرا تو ضرورت اسی بات کی ہے آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے اپنی آپ کا محاسبہ کرے کہ محبت رسول ہمارے سینوں میں موجود ہے یا یہ گم ہو گئی ہے اس کے رسول کی شمہ ہمارے سینوں میں روسن ہو رہی ہے یا روز بروز گستی چلی جا رہی ہے اس پر ہم تمام کو غور کرنا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے جب تک یہ دولت مومن حاصل نہیں کرے گا اس کی زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی جب تک محبت رسول اگر ہمارے سینوں میں نہ ہو تو محبت رسول اپنے سینے میں بسانے کے لیے اگر ہمارے سینوں میں محبت رسول کے ہم تمنا کرتے ہیں تو خدا سے یہی دعا کرے سب سے پہلی دعا ایک مومن کی یہی ہونی چاہیے کہ مولا میرے سینے کو عزق رسول کا مدینہ بنا دے میرے سینے کو عزق رسول کا مدینہ بنا دے اسی لئے اللہم اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے انسان کی خامی مال و دولت میں آ جائے کوئی غم کی بات نہیں ہے انسان کی صحت میں کوئی خامی آ جائے کوئی غم کی بات نہیں دولت دنیا کی حد تک فیدہ دے گی صحت جب تک دنیا میں رہیں گے صحت فیدہ مند دے گی دولت اولاد عزت شہرت ان چیزوں میں اگر کمی آ جائے غم کی بات رہی ہے دنیا کسی کو برا بھلا بولتی رہتی ہے ایک دن کے بعد تعریف بھی کرنے لگتی ہے کسی کی تعریف کرتی ہے چند دنوں کے بعد اس کی برائی بھی بیان کرتی ہے کسی کے پاس آج دولت ہے چند دنوں کے بعد وہ غریب اور مفلس ہوتا ہے کوئی آج غریب اور مفلس ہے چند دنوں کے بعد بڑی بڑی عمارتیں قائم کرتا ہے یہ دنیا کی کمی بیشی یہ دنیا کی خامی دنیا کی کمی بیشی کا کوئی حساب نہیں ہے محبت رسول یہ سب سے بڑی دولت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اس میں روز بروز اضافہ ہونی چاہیے ترقی ہونی چاہیے عشق رسول میں روز بروز اضافہ ہونی چاہیے آج کوئی کاروبار کرنے والا تجارت کرنے والا دکانداری کرنے والا کوئی دکان چلاتا ہے اس کو دکان سے محبت ہوتی ہے ایک مہینے کی دکان ہے دکان سے محبت ہوتی ہے ایک سال ہو جائے تو اپنی دکان سے اور قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماباپ کو پسندیدہ ہوتا ہے لیکن بچہ جب بڑا ہونے لگتا ہے چلنے لگتا ہے گرنے لگتا ہے تو بچے کی اور محبت ماباپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے بچہ جیسا جیسا بڑا ہوتا جاتا ہے اولاد کی محبت اتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے اتنی پوختی ہوتی چلی جاتی ہے تو اپنی بچے کی محبت میں جس طرح روز بروز ترقی ہو رہی ہے اپنی تجارت کی محبت میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے مال و دولت کی کمائی حاصل کرنے کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے خدارہ عشق رسول میں اگر ہمارے دل میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اور ہم پسٹی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہماری حلاکت والی بات ہے بربادی والی بات ہے جس طرح بچے کی محبت بڑھ رہی ہے کاروبار کی محبت بڑھ رہی ہے دنیا کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے دکان سے محبت ہو رہی ہے اولاد سے محبت میں ترقی ہو رہی ہے ان تمام محبتوں سے زائد عشق رسول میں ترقی ہونی چاہیے محبت رسول میں بلندی ہونی چاہیے روز بھروز عشق مصطفیٰ بھاری اور ہم پر سمام محبتوں پر غالب ہو جانی چاہیے یہ ہماری زندگی کا میعار ہونی چاہیے ہم غور کریں ہم محاسبہ کریں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی اولاد سے محبت جس وقت ہمارے گھر اولاد ہوئی تھی جو محبت پیدائش کے وقت ہی آج اولاد بڑی ہو گئی کیا وہی محبت ہے یا محبت میں اضافہ ہو گیا ہم کہیں گے کہ اضافہ ہو جائے گا جب دکان شروع کیے تھے انسان کو دکان سے محبت ہوتی ہے چند سالوں کے بعد وہی محبت نہیں رہتی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے انسان دکان کے لئے مر مٹ جاتا ہے تو اسی طرح محبت رسول میں سب سے زیادہ اضافہ ہونی چاہیے سب سے بڑھ کر حضور سے عشق کرنا چاہیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ خدا سے لوگ کاروبار کی دعاوں کے لئے کہتے ہیں کاروبار کی لئے